ملڈی ام کے دار الحکومت برسلز میں تیسرا سالانہ جلوس آشورہ بخیر و آفیت اپنی منزل مقصود تک پہنچا اس جلوس میں پاکستانی لبنانی اراقی افغانی ایرانی مراکشی اور ترکی کے مومنین نے شرکت کی مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کی مردوں کے علاوہ خواتین اور برسلز کے علاوہ خواتین اور برسلز کے علاوہ خواتین سید حاشم کازم نے سلام پڑھا اور شیخ خالد اراقی نے زیارتی آشورہ پڑھی سلام پڑھا اور شیخ خودم سلام پڑھا اور شیخ خواتین اور شیخ خیر فڑھا اور شیخ خودم افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا یزید کی حکومت تھی بس ایک لمحہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا لبیک یا حسین حسین کسی ایک نسل قوم یا کسی ایک عقیدے کا نام نہیں حسینیت تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام دے کے گیا ہے جہاں بھی انسانیت ہے جہاں انسان بس رہے ہیں وہاں وہاں حسینیت کے پیغام کا پرچار کرتے ہوئے آج ہم مولن بی کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں حسین کونے میرا لائلہ بچایا ہے حسین کونے جو سجد دینے سر پڑھایا ہے حسین کونے جو سجد دینے سر پڑھایا ہے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مولن بی کے مرکزی بازار میں پہنچا وہاں پہ سید تابش کے علاوہ عراقی نوجوانوں نے رقعت امیز نوحہ خانی کی موسیقی واقعی جو سجد دینے سر پڑھایای ہیں جو سجد دینے جو سجد دینے سجد دینے حساب میت آسلاماح کام آسلام 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 Olá آسلام 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 کہ کھتے ہمارے ہمارے والہ کیا mieک ہے والاوزرین کے لئے ن Promمل لمیتے ہوئے اور اس فارش kami کیا ہے اور اور اس سے باقرن لئے اور اس کے لئے لئے و اللہ کام مالکتا بتانتا کہ ہممہ بن نکے نکاتی مجھے ہوراً بِنہِ ہوراً بِنہِ ہوراً بِنہِ موسیقی یہ جلوز جلوز ہم نے ماشاءاللہ کے لئے 3 سنوارے اللہ نے ہمارے کے لئے لئے لہذا لباک یا حسین حق امام یا حسین یا حسین وہ عقد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا وہ بی 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 چیم وہ ساری بی بی تیر ہم کرنے سے جایتاً لن جو جلوز ہم دیشتور لجل جلوز ہم زندور ہم دیشتور ہم دیشتور ہم دیشتور ہم دیشتور ہم دیشتور موسیقی موسیقی روز بزرگیست در بروکسل شیعان آمدن تا اقامه اعضای سید و شهده بکنن شیعان آمدن تا بگویند که فرهنگ امام حسین یعنی فرهنگ مبارزی با ظلم مبارزی با فساد با بد اخلاقی ها امروز همه امام مخالفیم و ضدیم با تفکر داعش و تفکر افراتی به خاطر این که اونها کسانی هستن که خشونت رو رواج میدن و ما ضد خشونتیم و امام حسین در مبارزی با خشونتگرائی در مبارزی با ظلم و فساد به شهادت وسید و امروز وظیفه ماست که امام حسین رو و اندیشه آشورا رو که اندیشه و فرهنگ سل و فرهنگ آرامش و فرهنگ نشات در بین جامعه بشر هست ایجاد کنیم چرا که امام حسین با همین مبارزه کرد با جامعه و تفکری مبارزه کرد که اون تفکر خشونت بود افراتیگری بود زشتی ها و بد اخلاقی ها بود امام حسین روی دریجه که اندیشه ٹوک رگ پیمی آسین موسیقی 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 آخر میں سید کمیل رجوی نے زیارت وارثہ پڑھی اختتام پر جناب سید علی زہیر نقوی اور نادر حسین بائی کے علاوہ سید موسیقی اور عزر جعفری کی جانب سے تبرکہ انتظام کیا گیا تھا جلوس کے آخر میں اس جلوس کے آرگنائزر منتظم اور بانی سید شبیر علی زہیدی نے مولن بی کی میر محترمہ فرانسوا شخپمان اور پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہی کے تعاون سے یہ تیسرا جلوس آشورہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ملت کا پلیٹ فارم ہے اس لیے ہم ملت کے ہر اس باشعور فرد کو جو اس میں کسی طرح کا کوئی بھی کردار ادا کر سکے خوش آمدید کہیں گے یہ صدی حضرت امام زمانہ کی صدی ہے تو آئیے ہم سب مل کر استغاثہ حسینی حل من ناصرین ینسرنہ پر لبیک کہتے ہوئے المہدی ٹی وی کی آواز کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں المہدی ٹی وی میں شمولیت کے لیے آپ کا مشنری جذبے کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ المہدی ٹی وی کے کسی بھی شعبے میں شامن ہونا چاہیں تو اس کے لیے آپ کی رہنمائی کا ہر پور احتمام کیا جائے گا